اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ہم زنہ کی دوائی کی بات کر رہے ہیں زنہ کی دوائی یعنی جو چیزیں زنہ کی طرف رہ جاتی ہیں اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہن فرمائے آنکھوں کا زنہ آنکھ بھی زنہ کرتی ہے یہ آنکھ دیکھتی ہے نامحرم کی طرف یہ آنکھ کا زنہ ہے اپنے امرہ میں ہاتھ بھی زنہ کرتے ہیں ہاتھ کا زنہ یہ ہے کہ نامحرم کو چھونا نامحرم کو ترہا ہاتھ بڑھانا اور پاؤں بھی زنہ کرتے ہیں آپ نے فرمائے پاؤں کا زنہ یہ ہے کہ اس طرف جانا اس طرف لے جانا دوسروں کو اور وہ حقیق زنہ جو فعل واقع ہو جاتا ہے یہ تمام چیزوں دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے یہ تصویریں برہنا تصویر زنہ کی باتیں فونش باتیں فونش لیٹر سن سننا اور اس کے بعد ایک خواہش کا جنم لینا اور خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش کا پورا ہونا وہ تو زنہ ہے لیکن زنہ کی طرف جو راستے لے جا رہے ہیں زنہ تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے پھر دیکھئے اس میں ایک اور پہلو ہمارے آپ کے سامنے آتا ہے کہ زنہ یعنی ایک فرید اس میں وہ موافق ہے وہ اگری ہے یہ اگریبل نہیں ہے یا موافق نہیں ہے اس ایلیٹری میں دونوں صورتوں میں گناہ ہے اگر ضبطی یہ کام ہو ایک فرید راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کیتنا ہے اور جس میں دونوں فریق راضی ہوں وہ سمجھتے ہیں زنہ نہیں ہے یہ زنہ ہے دونوں چیزیں کولی زنہ ہیں چاہے دونوں راضی ہوں یا دونوں ناراضی ہوں یا اس کا کاروبار ہو اور اس کاروبار مروفش جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب زنہ کے کاروباریں مروفش ہیں ان سب کی کمائی حرام ہے اور زنہ افتداء مہاں سے ہو جاتی ہے جب نام ارم کی تصویریں پوست کرنا برہنہ تصویریں اور فلم پوست کرنا اور ان کو آگے پبلش کرنا آپ ذرا دیکھئے اس کی کتنی بڑی قواہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يزنی ازانی ہینا يزنی وہو مومن لا يسرکو سارکو ہوا يسرکو وہو مومن لا يشربو شارو ہینا يشربو مومن روابو البخاری و مسلم ایک زنہ کرنے والی سال میں زنہ ہے ایک زنہ کرنے والی سال میں زنہ نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ مومن بھی ہو اور ذنہ بھی ہو اور وہ ذنہ بھی ہو چوری کرنے والے اس حال میں چوری نہیں کرتا کہ وہ چور بھی ہو اور مومن بھی ہو اور شراب پینے والا شراب پینے والی اس حال میں نہیں ہوتی کہ شراب بھی بھی ہو شراب پی بھی رہو اور قلب ایمان بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا ایمان صلب کر لیتا ہے اس کے بعد لوٹا ہے یا نہ لوٹا ہے دیکھیں یہ ہیں چیزیں اور پھر اس کا پھیلانا یہ بھی زنہ کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں اور عام کرتے ہیں یہ مارکٹوں میں جانا یہ خاتر نامحرم کو دیکھنا ان کے لیے تمام سہولت مہجیہ کرنا اور لوگ مارکٹوں میں جا رہے ہیں اس غلط خریدنا کچھ نہیں اس غلط سزارے کے نامحرم کو دیکھیں اور نامحرم کو پھیلائیں اور ان کے سامنے ان چیزوں کو لائیں اور دوسروں کے سامنے ان کے قصے بیان کریں ان کے ویڈیو بنائیں موبائل پر تصویریں بنائیں اور اس کی اشاعت کر رہا پھیلیں سب زنہ کے زمرے میں آتا ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں آپ سے ہم درخواست اور اپیل کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل ہوا آپ نے ہر چیز بیان کر دی آپ اس سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں ونہ آخرت میں منظر جو دکھایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر جو مشاہدہ کھرائے گیا عزیزانیوں کا کہ سڑے ہوئے گوستر مو مار رہے ہیں سڑے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور اچھے کھانے کو ترک کر رہے ہیں ہم اب میں سے کوئی بھی اس منظر میں اپنے آپ کو نہ دیکھنا پسند کرے گا ظاہر ہے ہم اچھا کھانا پسند کرتے ہیں اچھے گھڑاک پسند کرتے ہیں اور خوشبودار اچھی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں لہٰذا دنیا میں آپ باپ کو صاف ایک متقی کی زندگی بسر کریں اور زنہ سے بچیں اور دوستوں کو وچائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں فائز کرے گا اور آخرت میں کامیاب کرے گا سبحانہ ربی کر رب العزت و سلامونہ علی المرسلین والحمدللہ